بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک سادہ سا نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ جریان اور سرعت انزال کے حوالے سے ہیں جریان یہ ایک عام سا مرض ہے جس طرح کے مردوں کو ہوا کرتا ہے بغیر کسی خیال کے یا خیال آنے سے پانی کا اخراج مزی کا اخراج جس کو ودی بھی کہتے ہیں مزی بھی کہتے ہیں لیزدار مادے کا خارج ہونا یہ جس طرح کے مردوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ مرض خواتین میں بھی پایا جاتا ہے جس کا نام لکوریا ہے لکوریا کی شکل میں یہ مرض خواتین میں بھی پایا جاتا ہے اور ہر عمر کی خواتین میں پایا جا سکتا ہے اس کے لیے عمر کی کوئی قید ضروری نہیں ہے تو میں نے سوچا آج کی ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کے لیے ایک آسان سا نسخہ پیش کروں اس نسخے کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں جریان کی وجہ سے چاہے مرد کو جریان ہو یا کسی عورت کو لکوریا ہو اس کی وجہ سے ہڈیا کمزور پڑ جاتی ہے لیس دارمادہ جسم میں وہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں تک تک کی آواز آنا جوڑوں سے تک تک کی آواز آنا کمر میں درد رہنا توڑا سا چل کے ٹانگوں میں درد ہو جانا توڑا سا کام کر کے تک جانا سر پر بوجھ رہنا ہڈیوں میں ہر وقت تکاوت محسوس ہونا یہ تمام اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں لکوٹ مادہ یعنی لیس دارمادہ وہ کم ہو چکا ہے ہم لکوریا اور جریان کو کس طرح روک سکتے ہیں اور اپنے جسم کو کس طرح تندرس اور طاقتور بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی پنسار سٹور پر بھی جانے کی ضرورت نہیں اس وقت جو موسم چل رہا ہے اس موسم کے اعتبار سے آپ کو میں ایک سادہ سا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں بابول کا درخت یعنی کیکر کا درخت جسے بابول بھی کہتے ہیں کیکر بھی کہتے ہیں آپ کیکر کا درخت دیکھ لیں اس وقت اس میں پلیا لگی ہوئی ہے آپ اس کو توڑیں گے تو اس کے اندر سے ایک لیس دارمادہ اس میں پایا جاتا ہے یہ اب موسم ہے اس وقت یہ اس میں پانی ہوتا ہے تو آپ نے وہ لیس دار کیکر کی پلی توڑ کر کے اس کو سائے میں خوش کرنا ہے کافی مقدار میں جتنی مقدار میں آپ لینا چاہیں وہ آپ پر ہے پھر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ پلی آپ نے کیکر کی پلی لے کر کے اس میں اور بھی چیزیں ملانی ہیں ایک اس میں ہے گوند کیکر کیکر کا گوند آپ نے لینا ہے نمبر دو آپ نے اس میں کیکر کے پتی بھی ڈال لے ہیں نمبر تین آپ نے اس میں کیکر کی چال بھی یعنی کیکر کی درخت کی جو چال ہے چھلکا ہے وہ بھی ڈال لے ہیں اور اگر آپ کو مل سکے تو کیکر کے پھول بھی اس میں ڈال لیں پلی کیکر گونت کیکر چال کیکر پتے کیکر اور پھول کیکر یہ پانچ چیزیں اس میں پائی جاتی ہے اور پانچوں چیزیں آپ نے اس میں ملانی ہے برابر مقدار میں پچاس پچاس گرام سو سو گرام جتنے بھی آپ کو میسر ہو آپ لیں آپ اس میں اگر آپ کو شگر نہیں تو آپ اس کے برابر ازن اگر یہ آپ کی دوائی سو گرام ہے تو آپ اس میں سو گرام چینی بھی ملا سکتے ہیں مصری بھی ملا سکتے ہیں تو آپ اس کو باریک پوڈر بنائیں پوڈر بنانے کے بعد آپ نے صبح شام آدھا چمچ اس سے لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ لکوریاں بھی ختم ہوگا اور جریان بھی ختم ہوگا اور اگر اطلاع کی شکایت ہے تو وہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ یہ کامیاب نسخہ ہے آپ کی جسم سے گرمی کا اخراج کرے گا اور آپ کے ہڈیوں کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام